بریسٹر گوہر علی خان کو چیمین نامزد کرنے کا خط کہاں ہے؟ اکبر اسبابر کو کاغذت نامزدگی دیئے فیس کی سلپ کہاں ہے؟ پارٹی سے نکالے جانے کی دستاویز ہی دکھا دے اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو فیصلہ موت تل کرنا ہوگا پھر شکوا نہ کیجئے گا چیف جسٹس قاضی فائزی ساکا پی ٹی اے وکیل کو انتباہ کہا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن کمیشن پر دباؤ ہے تو اس کو ثابت کریں اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اصل نام فوج ہے ہمیں تاریخ کا ادراک ہے کیسے سیاسی جماعتوں کو متاثر کیا گیا؟ انٹرپارٹ انتخابہ جماعت کے آئین کے مطابق کرائے گئے الیکشن کمیشن کے پاس سو موٹو اختیار نہیں کہ خود فیصلہ بھی کرے اور اپیل بھی غلط فیصلہ دیا جائے تو اس کا جڈیشل ریویو ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن بے ذابطگی کے الزام پر انتخابی نشان واپس نہیں لے سکتا انتخابی نشان سے محروم کرنا سیاسی جماعت اور عوام کے بنیادی حق کی نفی کرنا ہے بیریسٹر علی زفر کے دلائل پی ٹی آئی وکیل نے الیکشن کمیشن پر حقائقی بدنیتی کا الزام واپس لے لیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی تحریک انصاف انتخابی نشان بلے کی حق دار پشاور ہائی کورٹ کا بلے کے انتخابی نشان کی بحالی کا تفصیلی فیصلہ جاری فیصلے میں آیان علی اور اسغر حسین کے سپریم کورٹ کیس کا حوالہ لکھا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات خیبر پخت انخواہ میں ہوئے الیکشن کمیشن صوبے میں موجود ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کو بھی کیس سننے کا اختیار ہے سیاہ سی جماعتوں کو سازگار محول فراہم کیا جائے عوامی نیشنل پارٹی انتخابی نشان لال ٹین پر عام انتخابات میں حصہ لے گی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا این پی کو دس ماہ تک انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی محلت بیس ہزار روپے جرمانہ بھی آئے ایک جیل سے بچنے کے لیے اور دوسرا نکلنے کے لیے الیکشن لڑا ہے میاں صاحب کا ارادہ وزیر آزم بن کر سیاس انتقام اور حساب لینا ہے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو وہ بھی سیاسی مخالفین سے انتقام لے کی بلاول بھٹو کی پیش گوئی کہا پتھر کی لکیر ہے الیکشن تاریخ پر ہوں گے پی ٹی آئی نے اپنا کیس خود کمزور کیا لگتا ہے دوسرے نشان پر الیکشن لڑنا پڑے گا سترہ سال بعد پیپلز پارٹی کا بہاول پور میں پاور شو ڈرنک سٹیڈیم میں جلسے کی تیارییں مکمل بلاول بھٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے انتخابی دنگل کی تیاری زور و شور سے جاری عام انتخابات کا ایک اور مرحلہ مکمل امیدواروں کی حتمی فہرستے آج جاری کی جائیں گی سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان بھی ایلوٹ کیے جائیں گے مقصود نشستوں کی سکروٹنی بھی آج ہی ہوگی میرے خلاف پی ٹی آئی کا امیدوار کیوں میدان میں اتارا شیخ رشید تلملا اٹھے کہا دوسری نبھائے لیکن میرے خلاف لندن ان امریکہ سے آنے والوں کو ٹکٹ دیا گیا چلا بھی کہتا اپنا کیس اب اللہ کی سپورٹ کرتا ہوں اور ملکے بیشتر علاقے سردی کی لپیچ میں بالا علاقوں میں موسم انتہائی سر اسکردو میں پارا منفید دس دگری تک گر گیا پہاڑوں پر مزید برف باری کا امکان لہور میں یخ بستہ ہوائیں کراچی میں بھی تھنڈی ہواوں نے سردی کے شدد بڑھا دی موسیقی